السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیالی سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک بڑے اہم موضوع پہ بنائے جانے والی ہے اور وہ موضوع جو ہے وہ عید الازحہ کے اعتبار سے ہے آپ جانتے ہیں کہ عید الازحہ جو ہے وہ آنے والی ہے اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کے رحم و کرم سے ہم عید الازحہ کا دبارک دیں دیکھیں گے آج میں آپ سے تکبیر تشریف کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تکبیر تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریف کے ہیں وہ نو زلحج کی نمازِ فجر سے تیرہ زلحج کی اثر تک یہ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں دوبارہ سن لیں نو زلحج کی نمازِ فجر سے تیرہ زلحج کی نمازِ اثر تک باجماعت کے بعد جب نماز عدا کرتے ہیں باجماعت نماز عدا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ تکبیرات جو ہیں جنہیں تکبیرِ تشریق کہتے ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں اس کو بلند آواز سے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور اگر تین دفعہ پڑھیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے اور وہ اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر ایک دفعہ بھی نہ پڑھیں تو واجب کے ترخ کرنے کی وجہ سے انسان لیے وہ بلندار ہوتا ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہیں جو خواتین ہیں وہ گھروں میں جب نمازیں نماز عدا کرتی ہیں فرض نماز اس کے بعد وہ بھی اونچی آواز میں یہ تکبیر ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں اس کو تکبیر تشریف کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ جو تکبیرات ہیں ہر فرض نماز کے بعد عدا کرتے رہتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جو حج عدا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو کچھ نصیب حجی افراد حج عدا کر رہے ہوتے ہیں ان کے سواب میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملتا رہتا ہے دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم وہاں جانے کی استعداد نہیں رکھتے ہم اللہ کی گھر اجازت نہیں ملی ہمیں بھی اللہ کی طرف سے ہم نہیں جا سکے لیکن جب ہم فرض نماز عدا کرتے ہیں اور فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات جو ہیں اونچی آواز میں بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی حج کا کچھ نہ کچھ سواب اپنے گھر بیٹھے ہی مسجد جانے سے حاصل ہو جائے یہاں سے ایک تو اندازہ لگائے کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے اور دوسرا اندازہ لگائے کہ اللہ کے گھر کی کیا اہمیت ہے کہ جب انسان نماز عدا کرنے کے لئے اللہ کے گھر جاتا ہے اپنے محلے کی مسجد میں ہی جاتا ہے لیکن اسے سواب جو ہے وہ وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے جو حجاج اکرام حج علاقہ رہے ہوتے جو کچھ نصیب انہیں وہ سواب ملتا ہے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا گھر دکھائے ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو اور تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں متحد ہو جائیں اس وقت ہمیں اتحاد کی بھی ضرورت ہے تو حج کا جو مبارک دن ہے ایک تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا درس دیتا ہے دوسرا اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے لہٰذا آپ لوگوں نے نو زلحج کی نماز فجر سے تیرہ زلحج کی نماز اثر تک یہ تکبیر تشریف جو ہیں بلند آواہ سے پڑھنی ہے میرے دوا پھر دورا دیتا ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الہم اسلام